اس فلم کی ایکچولی یو ایس پی ترے دیکھا جائے تو اور ایک خاص بات یہی ہے کہ اس میں لڑکی نہیں ہیں گانے میں پیچھے ساتھ میں ڈانس کر رہی ہیں لیکن کوئی آئیٹم نمبر نہیں ہے کوئی ہیروین نہیں ہے کوئی رومانٹک ٹریک نہیں ہے تو ایسا ہوا ہے ہندی فلم میں پانچ لڑکے ہیں اور کانٹے میں اپنی لڑکی تھی آئیٹم نمبر تھے بیچ میں یہ ایک دمیہ لگ ہے اور بہت ہی فنی فلم ہے اسی لئے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس فلم میں ہوں لیکن جنہوں نے بھی فلم دیکھی ہے اور فلم دیکھنے کے بعد جب ہم آن دے ہول دیکھتے ہیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے نا بکوز میں خود اتنا مطلب جوک کرتا ہوں اور فنی رہتا ہوں تو جو فنی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہستے نہیں ہیں انلیس بہت زیادہ فنی ہو تو پھر ہسی نکلتی ہے نوملی جو ہم دوسرے لوگ ہوں گے ہا 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 ہسیں گے ہم لوگ بکوز ایک عادت پڑھ جاتی ہے تو کئی بار میں بھی فلم میں ایسا ہس دیا تھا دیکھتے وقت جب پوری فلم دیکھی میں نے تو ایک ہسی ہوتے نا کہ کھل کے ہسی نکل جاتی ہے تو بہت اچھی ہے کوئی سیکشوال جوکس نہیں ہے فلم کہ ڈبل میننگ وغیرہ یہ بھی نہیں ہے تو بہت اچھی ساف ستری فلم ہے اور ایک ایکٹر کی جو ایک کیمیسٹری ہے اور بڑی اچھا طریقے سے لکھی گئی ہے فلم اس کا سکرین پہ بڑا اچھا ہے ڈائلوگ بہت اچھے ہیں اور جساں سے ڈائلوگ ڈریکٹر نے اس فلم کو پکڑ کے رکھا ہے ٹیمپو نہیں ٹوڑا اور کہیں بھی سلاک نہیں ہوتی فلم تو یہ آئی ٹھنک کامیابی کی ہم کو تو لگتا یہ نشانیاں ہیں کوئی گارنٹی کرنی سکتے ہیں اچھا آج کے زمانے میں کیا چلے گا نہیں چلے گا اور یہ بولنا بھی کہ سپر ہٹ اچھی ہے اور وہ بڑی بات ہوتی ہے تو کبھی اسا بولنا بھی نہیں چاہیے بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ فلم چلے اور لوگوں کو پسند آئے اس سے زیادہ نہیں بس ایفوٹ بہت گیا ہے اور ایفوٹ تو سب کرتے ہیں جو فلم بناتے ہوگیا بس ایفوٹ تو سب کرتے ہیں ایفوٹ تو انفرگو بناتے ہوں میں اس میں پہلے vegetable roll نبھاتا ہوں پھر chicken roll نبھاتا ہوں پھر میں forward roll کرتا ہوں پھر میں backward roll کرتا ہوں لیکن roll یہ ہے کہ چار لڑکے ہیں چار دوست ہیں ہم دو بھائی ہیں ارشد اور میں تو میرا نام آدھی ہے اور اس کا نام مانو ہے نہیں سوری وہ آدھی ہے میں مانو ہوں تو ہم آدھی مانو ہیں ساتھ میں اور میں جو ہوں میرا ذہن سے آٹھ دس سال کا بچہ ہوں اور totally loyal ہے اپنے بھائی کی طرف اپنے بھائی کو سمجھتا ہے کہ he's the greatest and بہت innocent ہے اور کوئی سب ان لوگ پلان کر رہے ہیں یہ کریں گے بے وقوب بناتے ہیں کوئی سب کو کچھ بول رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں اور اتنے پھٹ سے بول دے گا کہ زڑی ہوتا ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے آدھی مطلب اگر ہم left جانا ہے اور لوگ تین اور left کہہ رہے ہیں اور آدھی بولے گا نہیں یہاں سے رائٹ جائیں گے یہ شورٹ کٹ ہے مجھے پتہ یہ شورٹ کٹ ہے میں مجھے یہاں سو سمارٹ آجی ماما will be so proud of you تو یہ بڑا ہی honest ہے caricatured نہیں بہت ہی رکھا ہے ایسا نہیں کہ over the top ہو جائیں oh you're so smart وہ پھر آل ہو جاتا ہے تو اس کو بیلنس رکھنا یہ کوشش رہی تھی اور بہت اچھے اچھے جوکس ہیں بہت انسینٹ چائلڈ لائک جوکس بھی ہیں تو میرا یہ basic character اس فلم ہے وہ باقی سب چلے گا کھائے گا پیے گا سب ٹھیک ہے تھوڑا سلو ہے اس سے بات کرتا ہے اس کے سوچنے کا ڈھنگ جو ہے اس سے کہ اس نے کبھی چل کپٹ سے ایکسپوزر نہیں ہوا نہ کبھی کیا اس نے تو جھوڑ بولیں گے تمہیں بلوں گا ایسا تو مجھے ایسا بولا تھا ایسا ہوں گیا اسے کئی جوکس ہیں جو بھی یہاں بولنے تو اس کا مزا چلا جائے جب دیکھیں گے کہ وہ کچھ پورا پلان بناتے ہیں اور یہ کچھ یہ بات تو نکلی ہی نہیں تھی یہ زکری نہیں کیا تبیر کبھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اندر جی نے جب مجھے رول سنائے گا یہ چار ہیں اور یہ جو ہے یہ تھوڑا ایسا ہے ملے اس کو کریں گے کیا کرے گا کیا باقی سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کبھا ہے یہ جسس دم لیکن بنتے بنتے اندر جی کانفیدن تھے کہ یہ جاوید میں بول رہا ہوں یہ رول سب سے بیس بن سکتا ہے if we do it right تو ملے ایمپورٹنٹ اندر جی میں آفیس میں جب فرس ٹائم بات کرنے کے بات پھر ایک دن میں آہ ملے درست اپ تھوڑا تی شیٹ پہنی تھی ٹائٹ ٹی شٹ تھی زرہ تو ملے دیکھو جاوید یار تو تو سمارٹ لگ رہا ہے یار تو میں نے کہ یہ کمپلومنٹ دینے آپ نے insult کریں کر کے یار ملے دیکھو ملے دیکھو تو جب میں نے کاؤسٹیم بنایا اپنا خود کا اے دیزائن دی ملے دنگریز اور پاکٹ دیکھے وہ میں نے بہری کیا دال تو فرس دے جب پہن کے آئے بہری بولا یار یہ اچھا ہے تو یہ پہن توپی آلگ کوئی پہن لوں توپی پہنانی نی 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 یہ توپی پہن یہ ہے یہ تھیک ہے یہ تو رکھ پوری پچھر میں تو یار اچھا لگ رہے تیری voice بہت اچھی ہے یہ ملے یہ ملتا ہی کچھ ہے تو میں نے اگر ٹھیک ہے تو اگر بولے گا یہ تیری بھاری voice ہے تو یہ overpowering نہیں لگنی چھے دوسرے ایکٹروں میں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پتلا کر دیا میں نے ایسے بات کروں گا ٹھیک ہے اوکے آدھی تو یہ کچھ رکھا ہم نے تو یہ کریکٹر میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب سمارٹ کپڑے پہنے لوگ جیکٹ پہنگے ہرسٹائل 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 لگ رہا ہے تھوڑا مجھے کبھی کہ بہت دوبار احساس ہوتا تھا لیکن میں نے جو میرا کیریکٹر تھا اس ہی میں رہا اور ہندو جی نے بھی کہا کہ تو یہ رہ ایسا رہ ایسا اوکے فکرز فائنلی یار ہر اکٹر ایک کیریکٹر ہوتا ہے چاہے وہ لیڈ ہو یا کوئی چھوٹا رول ہو ہم ایک کیریکٹر پلے کر رہے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو پلے کریں پھر کیا مزا پھر اکٹر بننے کا مزا ہی نہیں آپ کا مزا وہ یہ کہ آپ ہر بار ایک کوئی الگ کیریکٹر بن رہے ہیں صرف ڈائلوگ نہیں بول رہے ہیں آپ کو بننا پڑتا ہے آپ کی چال ڈھال آپ کا کچھ اگر کچھ فرق اپنے چہرے میں بال میں لاسکتے ہیں کپڑے پہننے کا ڈھنگ چلنے کا اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ تو ای 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 کمیشہ کمال صاحب کو دیکھتا ہوں میں ان کا کام کچھ نیا کرنی کوشش چیز چیز الگ الگ کسیم کے رول میں بھی چاہتا ہوں کہ اس ٹائپ کو بلکل کمپیر نہیں کر رہا ہوں چیز سمویر ادھر ہے بٹ وہ میں چاہ رہا رہا ہوں کہ الگ الگ کسیم کے رول کروں اور پرنسپل رول جو کہتے ہیں ہم رول ہوتے ہیں چاہے وہ ایک ہو یا دو یا تین ہو چاہے وہ نیگیٹیو پوزیٹیو اسے فرق نہیں پڑتا ہے ایکٹر ایکٹر ہوتا ہے اور اگر کومیڈی اگر لوگ پسند کر رہے ہیں آپ اور اگر آپ میں یہ فن ہے کہ آپ لوگوں کو ہسا وہ کبھی کر لیجئے لیکن آپ یہ نہیں کروں تو کومیڈی تو کروں گا یہ بہت دین ہے اوپر والے کی کہ آپ ہسا سکیں لوگوں کو مجھے پسند دہیئے یہ آدھا کہ میں ہسا سکوں لوگوں کو ہاں سیریز بھی کروں گا تو کر رہا ہوں فلم آرہی یہ فلم شیریز بھی جو پکچر زیادہ ہٹ ہو جاتی ایک رول یاد رہ جاتا ہے گبر سنگھ تو پچارے ان کے پوری زندگی میں لوگ گبر سنگھ کے باہر نہیں نکل سکے حمجد صاحب حالہ کے بریلینٹ ایکٹر تھے وہ لیکن ایک رول اتنا مشہور اور معروف اور اتنا ہٹ ہو گیا تو گبر سنگھ کے نام سے ہی یاد رہے ہمیشہ تک اور موگیمبو موگیمبو رہے اور تو یہ کچھ رول جو ہٹ ہو جاتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو اب یہ سلام نمست ایک حد تک چھپا وا ہے جب تک کوئی ایسا رول نہ آئے اس لیول کا کہ بھائی لوگ پھر اس کو یاد رول میں پولیس ہم چاروں ساتھ میں چاروں الگ ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ آرش تھا میں ایک ساتھ کام کیا پھر بعد میں ہم چاروں کا کام ساتھ تھا پھر سنجو کے ساتھ 8 10 دن کا کام تھا تو جب بھی کام کیا مزا کیا بہت کمفر لیول میں کیا ایک جی بہت کمیڈی میں اتنی چیز بڑی ہو جاتی ہے ہم کو کنٹرول بھی رکھنا ہے تو اندو جی نے بہت بریلینٹ کنٹرول کرا اس کو سمٹ کے اتنے میں کرنا ہے ہم کو یہ رکھو یہ رکھو یہ مد بولو یہ چوائس کرنا بھی بہت بڑا decision ہوتا ہے کہ ٹیمپو صحیح جائے جوک ٹوٹے نا اور جوک کا پنچ اتنا رہے آگے بڑھو وہ بہت اچھا ہوا کام کرتے وقت ہم نے بہت مستی میں کام کیا ہے نو ڈاؤ 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 کٹ اب بیچ میں وقت ملتا ہم کو بہت ٹائم لگے گا دوسرا شوٹ لگ رہا تو ہم تھوڑا نکل جہاں تک فوکس رہنا چاہیے کہ یہ scene کرنا اس میں میں اور کیا کر سکتا ہوں تو آپ دماغ چلتے رہے گا میں یہاں سے یہ پروپیٹیز کیا ہے ہم کہاں بیٹھے ہم کھڑے یہاں بھاگ جاؤ یا یہ سب چیزیں سوچتی رہنی پڑتی ہوں because sometimes stress میں کام کر رہے آؤٹ ڈاؤ 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 برسات آ رہی ہے time نکلو یہاں سو but جب ہم ساتھ میں بیٹھے تھے ریتیش کی ایک بہت 5 star make up فہن ہے پورا لاؤنج وی لاؤنج with 42 inch tv and surround sound لگا کے پورا لے در لگا کے گانے مہا کافی وقت ہم لگ کھاتے تھے یا فرم لیکھنا یا کچھ گیم کھلا باقی ڈایپور میں تھے ساتھ میں ورزش کر لیتے تھے گھومنے کا تو وقت نہیں ملتا تھا لیکن ای ای اچھا ایکسپیرینس تھا اس فلم میں کام کرتے ہوئے اچھا مزا آیا لیکن زیادہ تر رائٹرز نے بہت اچھے جوکس لکھے on their own میری طرف سے اگر جب لکھاوہ زیادہ اچھا ہوتا تو تھوڑا انپوٹ کر کے پھر آگے بڑھیں